سپریم کورٹ پنجاب میں الیکشن ٹرائبینلز کی تشکیل سے مطالق ایس کا فیصلہ کچھ دیر بعد سنایا جائے گا چیف جسیس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں پانچ رکھنی لارڈر بینچ نے چوبی ستمبر کو فیصلہ محفوظ کیا تھا عدالت نے فیصلہ محفوظ کرتے ہوئے الیکشن کمیشن کو ٹرائبینلز فعال کرنے کی ہدایت کی تھی مزید تفصیلات جانتے ہیں نمائندہ سنو نیوز عدیل سرفراز سے مزید عدیل بتائے گا اس فیصلے کے حالے سے کچھ دیر بعد سنایا جائے گا سپریم کورٹ کا پانچ رکھنی لارڈر بینچ چیف جسیس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں آج ایک مرتبہ پھر ایک اہم فیصلہ سنانے جا رہا ہے الیکشن ٹریبینلز جو پنجاب میں ابھی تک کام نہیں اس پر عدالت نے اپنا فیصلہ محفوظ کیا تھا چوبیس سپتمبر کو اب اس محفوظ شدہ فیصلے کو اب سے کچھ دیر کے بعد ساڑھے نو بجے کمرہ عدالت نمبر ایک میں سنایا جائے گا الیکشن کمیشن کی اپیل پر یہ فیصلہ محفوظ کیا گیا تھا لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے کے اگنسٹ وہ اپیل آئی تھی تاہم سپریم کورٹ آف پاکستان نے الیکشن کمیشن اور لاہور ہائی کورٹ کی چیف جسیس کو یہ ہدایت کی تھی اور معاملہ ریفر بیک کیا تھا کہ آپسی مشاورت کے بعد معاملات کو تیہ کیا جائے تاہم پاہمی رضا مندی کے بعد اب یہ اتفاق رائے قائم ہوا ہے چیف جسیس لاہور ہائی کورٹ اور الیکشن کمیشن کے ماہ بین کہ چار ججز کو نامینیٹ کریں گی چیف جسیس لاہور ہائی کورٹ جبکہ چار جو ججز ہوں گے ٹریبینرز کے لیے ان کو الیکشن کمیشن خود سے اپوائنٹ کرے گا جو نئی قانون سازی ہوئی ہے الیکشن ایکٹ میں جو ترمیم ہوئی ہے اس کے بعد سے الیکشن کمیشن کو یہ اختیار دے دیا گیا ہے کہ وہ ریٹائر جیٹس پر مشتمل بھی ٹریبینرز تشکیل دے دے عدالت نے ایک جانب تو فیصلہ محفوظ کیا تھا مگر ساتھ ہی الیکشن کمیشن کو جو ٹریبینرز ہیں ان کو فعل بنانے کا کام شروع کرنے کی بھی ہدایت کی تھی یہ بات تو نظر آ رہی ہے کہ عدالت آج بھی جو بہمی رضا مندی کے ساتھ معاملات پہ پائے تھے ان کی توسیق کرے گی اور آٹھ الیکشن ٹریبینرز جو الیکشن کمیشن اور چیف جسٹس لاہور آئی کورٹ کے اتفاق سے اب قائم ہونا ہے وہ ہوں گے دوسری جانب لاہور آئی کورٹ کے فیصلے کو برقرار رکھنا ہے یا اس فیصلے کو سیٹ ایسائیڈ کرنا ہے اس حوالے سے آج کے فیصلے میں معلوم ہوگا جی ٹھیک ہے سپریم کورٹ پنجامی الیکشن ٹریبینرز کی تشکیل سے مطالق اس کا فیصلہ کچھ دے بعد سنایا جائے گا بہت شکریہ عدیل سرفراز اس تفصیل کا